سے پہلے آپ کو بتا دے چلے کہ قوم متحدہ کی انسانی حقوق کانسل نے فلسطینی علاقوں اور اسرائیل میں منظم زیادتیوں کی کھلی تحقیقات کا فیصلہ کر لیا وائی سی کی جانب سے اقراردار پاکستان نے پیش کی جہاں سنتالیس رکنی کانسل میں اقراردار چوبیس ووٹوں سے منظور کی گئی قراردار کے تحت مشرق وستہ میں اشروں سے جاری تنازع کی بنیادی وجوہات بھی سامنے لائی جائیں گی جبکہ دوسری جانب اسی معاملے پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کل ہیومن رائٹس کانسل کے اجلاس میں او آئی سی کو کامیابی ہوئی ہے او آئی سی میں پاکستان نے قراردار پیش کی جو ایک غیر معمولی کامیابی ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے تحقیقات میں تعاون نہ کرنے کا اعلان کیا ہے تو وہ بے نکاب ہو رہے ہیں نیتن یاہو کے بیان سے لگتا ہے کہ وہ خوف میں مبتلا ہیں